اللہ علیہ وسلم اور سب کی درینہ خواہشات کو پورا فرما پرودگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں انہیں قدم قدم پہ اجل جزیل اور جمیل انعیت فرما پرودگار جنہوں نے درخواست دعا کی ہے اللہ ان سب کی دعاوں کو مشتجاب فرمائے پرودگار بحق محمد و اہل بیت محمد خاص طور سے ہمارے برادر ناصر شاہ صاحب کی ہم شیر محترمہ وہ آج انتقال کر گئی ہیں اللہ ان کو جوار سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ میں جگہ مرحمت فرمائے اور ان کے لواہقین اور پسماندگان کو سبر جمیل انعیت فرمائے پرودگار بحق محمد و اہل بیت محمد ان کے لئے قبر اور برزخ کے تمام منازل آسان فرمائے پرودگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو اور مومنین و مومنات علیل ہیں انہیں شفائے کامل و آجل نصیب فرما سپیشلی مارے برادر سید رضا حیدر نقوی صاحب علیل ہیں ان ورک سے اللہ ان کو شفائے کامل و آجل نصیب فرمائے اور ایک سید زادی نے درخواستے دعا کی ہے اور برادر زامن محمد صاحب مرزا عاصف علی صاحب بچہ دلاور حسین سید عباس رضا آیاز ایلی اور اس کے ساتھ مارے میدی بھائی کے والد صاحب اللہ ان سب کو صحت و تندرتی عطا فرمائے اور سید عبرار حسین شاہ صاحب جو برسل سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کا نواسہ اللہ ان کو شفائے کامل و آجل نصیب فرمائے اور ہمارے انتہائی محترم و کرم جناب اختر زیدی صاحب اختر حیدری صاحب کو بھی اللہ شفائے کامل و آجل نصیب فرمائے ہر قسم کی بیماریوں کو رفع فرمائے اور اس کے علاوہ جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ ان کی دعاوں کو مستجاب فرمائے اور جہاں جہاں کائنات میں محسنِ آزمِ انسانیت امامِ حسین علیہ السلام کا عشرِ محرم الحرام مجالسِ عزا کا انعقاد ہے پروردگار ان سب مقامات کو اپنی حفظ و آمان میں رکھ عزادارہ نے سید الشہدہ کی محافظت فرمائے عزاداری سید الشہدہ کو دن دگنی رات جگنی ترقی عنایت فرمائے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولادِ نرینہ عطا فرمائے جنہیں اولاد بخشی ہیں انہیں نیک اور صالح تربیت کی توفیق عنایت فرمائے پروردگار ہمارے نوجوان یا مسترز جتنے بھی ہیں بعض نے ترخواستے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کاموران فرمائے اور جتنے اس اتارے کے خدمت گزار ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو بھی آپ کی اس پروگرام کے انعقاد میں دامے درہمے سخن قدمے تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے دست بازو میں مزید زور عنایت فرمائے ہم سب کو ان کے ساتھ برپور تعاون کی توفیق مرحمت فرمائے پروردگار حق محمد و اہلی ویعت محمد اور اس کے ساتھ ہے یہ آپ کے مومنین جو میڈیا کے ذریعے سے آپ کی تمام مجالس کو آن لائن پوری دنیا میں پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی جملہ خواہشات اور حاجات کو پورا فرمائے پروردگار بہت کے محمد و اہلی ویعت محمد ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے گناہان سغیرہ و کبیرہ سے ترگزر فرمائے جو آزم سفر کربلا ہیں روز عاشور پہ پروردگار بہت کے محمد و اہلی ویعت محمد ان کے سفر میں موجود تمام آئل روکاوٹروں کو دور فرما اور جو زیارات کر کے تشریف لائے چکے ہیں اللہ ان کی اجارتوں کو قبول اور منظور فرمائے پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے پھر چکی ہے اسے عدل و انصاف سے پر فرما حجت خدا کی ظہور میں تعجیل فرما امام علیہ السلام کی سپائیوں میں شمار فرما مقدس مقامات کی حفاظت فرما پروردگار بہت کے محمد و اہلی ویعت محمد حق کو حق کہنے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیارہ ہونے کی توفیق مرحمت فرما پروردگار اس دنیا میں زندہ رہیں تو محبت اہلی ویعت علیہ السلام کے ساتھ اور اس دنیا سے اتھائے جائیں تو بھی محبت محمد و عاد محمد کے ساتھ اپنی دعاوں کی استجابت اور قبولیت کے لیے ایک باواز بلن سلوات پڑھ دیجئے اور آج کی نظر نیاز کا احتمام ادارے کی طرف سے ہے اور اس میں تمام مومنی اور مومنات نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تمام مومنی اور مومنات جنہوں نے اس میں شرکت اختیار کی ہے اللہ ان کے مال اور رزق میں برکت نائد فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آفاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ اور معمون فرمائے ایک باواز بلن سلوات پر حمد فرمائے اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حزب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر علیہ ترکلت و علیہ انیب الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأہل التقوی والیقین والجنت للمؤمنین والنار للعاصین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ و سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا والرحمت للعالمین اب الزہر محمد المصطفی و علا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الذین أذهب اللہ عنهم الرجسان و طہرهم تطہیرا لا سیم علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف والسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائیہم مجمعین من یومنا آدھا الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال الحسین ابن علی ابن ابي طالب انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی واسیرو بسیرت جدی ان اعمر بالمعروف وعنها عن المنکر صدق اللہ العلی العظیم نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے تکبیر نارے تکبیر ایک سالات پڑھ دیں جو میں کربا آتے پکے حضرین اگرامی قدر اشرا محرم الحرام چودہ سو سنتیس حجری کی تیسری مجلس کی عنوان سے کچھ ماروزات آپ حضرات کی خدمت میں گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سامین اگرامی قدر یہ عظمت محرم الحرام ہے کہ جیسے کائنات کے ہر غلام نے سرداروں کی صفتیں چورانے کا جو سلیکہ اختیار کیا تھا محرم کی آمد پہ بھی اس سے باز نہ رہتے سامین اگرامی قدر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ محرم الحرام مقصوص ہے صرف اور صرف فرزند زہرہ حسین ابن علی کے ساتھ جو یہ کہتے تھے کہ مکتب تشیع سال کا آغاز رونے سے کرتا ہے بہرحال معصوم کا قول یقیناً قلوب میں اثر انداز ہوتا ہے جو آج تک کہتے تھے کہ مکتب اہلِ بیت رونے سے آغاز کرتے ہیں نہیں پتہ اب انہوں نے رونا مکتب اہلِ بیت سے سیکھا ہے یا کسی غار میں بیٹھ کے سیکھا ہے شاعر کے بہت خوبصورت چار جملے ہیں آپ کی توجہات کی نظر کرنے جا رہا ہوں شاعر کہتا ہے ہر شخص ہی دنیا میں روتا ہوا آیا ہے ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں اس لیے کہ جو آئے اور آپ اس کو رولائیں اور نہ روئے تو پھر اس کے ماباب اس پہ روتے ہیں پہلے تو صرف ماباب روتے تھے تو اب کائنات کا ہر ظالم روئے گا مظلوم نہیں ظالم روئے گا کہ ہر شخص ہی دنیا ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توہید نے گریے ہی کو میں یار بنایا ہے توہید نے گریے ہی کو میں یار بنایا ہے تو اپنی خواست سے بنا ہے دشمن شبیر اللہ حبت پر آخر جملہ عرض کروں گا جب آپ کی توجہات میری طرف ہوگی بہت بڑا یہ پیغام حسینی ہے محرم الحرام کا پیغام ہے جو دنیا کہتی ہے مقتب اہل بیت نے جس کو چودہ سو سال سے اپنا کے رکھا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا ہو گیا دیر آئے درست آئے ساتھ ملے لیکن یہ تو بڑا سنا تھا پہلے کہ بہت ساروں نے ابھی اپنوں کی وفات کو گھسیٹ گھسیٹ کر یکم محرم کے ساتھ جوڑنے کی شروعات کی ہے شاعر نے کہا ہے ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توحید نے رونے ہی کو مییار بنایا ہے تو اپنی خباست سے بنا ہے دشمن شبیر ورنہ خالق نے تو سب ہی کو عزادار بنایا ہے سامینی جرامیان قادر میں نے اپنی گفتگو کا جو اشر محرم الحرام کا عنوان رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ ولایت ہی اصل دین ہے ولایت ہی اصل دین ہے ولایت نہیں ہے تو توحید نہیں ہے ولایت ہی نے سمجھایا ہے کہ توحید کیا ہے نبوت کیا ہے امامت کیا ہے عدل کیا ہے قیامت کیا ہے اور میں تیسرے دن کی توحید کو آج ملانا چاہتا ہوں اس مقصد کے ساتھ کہ حسین ابن علی جو کربلا گئے تھے عظیم مشن تھا ولایت علی ابن عبی طالب کو بچانے کے کیوں؟ بہت بڑے مرجع عالی قدر ہیں ان کا یہ جملہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ کربلا غدیر کا تتمہ ہے وہ فرماتے ہیں جب تک کربلا کو غدیر سے نہ چوڑا جائے تو غدیر ادھوری رہتی ہے یہ تسلسل غدیر ہے آپ نے فرمایا یہ تسلسل غدیر ہے آپ نے فرمایا غدیر میں اگر کچھ لوگ خواست نہ کرتے تو واقعہ کربلا پیش نہ آتا ہے سامین اگرامی کہتا ہے اسی چیز کو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دو تین دن سے کہ سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ سے ہجرت فرمائی ہے اس کے اسباب کیا ہے لہذا یہاں دو سکول آف تھوٹ ہیں ایک نے امام حسین علیہ السلام کو صحابی سمجھا ایک نے امام حسین علیہ السلام کو آل سمجھا جس نے صحابی سمجھا وہ رضی اللہ کہتا ہے جس نے آل سمجھا وہ صحابی درور سمجھ کر علیہ السلام کہتا ہے چنانچہ جس نے صحابی سمجھا ہے اس کے لئے حسین کا مدینہ چھوڑنا بھی کوئی عجیب نہیں ہے کربلا آنا بھی عجیب نہیں ہے اس لیے کہ صحابی کا کسی شہر کو چھوڑ جانا بھی کوئی کمال نہیں ہے اور کہیں آ جانا بھی کوئی کمال نہیں ہے چنانچہ میں اس منزل پہ پہنچا کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ سید الشہداء کو بانوان قرآن دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا بیتا ہے دوسرا سچا ہے بیٹا ہے سچا ہے اور تیسرا تاہر ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِرَكَا مَالِكَ لہٰذا اب یہاں سے یہ مت سوچئے کہ حسین نے حجرت کی یہ مت سوچئے کہ صحابی نے حجرت کی یوں کہ یہ فرزند رسول نے حجرت کی پھر مطلب سمجھ آئے گا یوں سمجھئے ایک فاق نے حجرت کی یوں سمجھئے کہ ایک تیب و تاہر نے حجرت کی اب آگے سرکار امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا بس ایک منٹ میں خلاصہ کر کے آج کی مارضات آپ کی خدمت میں کہ جب سرکار امام حسین سے یہ پوچھا گیا کہ آپ چھبیس رجب کو کہ آپ یزید کی بیعت کریں بیعت کریں آپ نے فرمایا مِسْلی لَا يُبَا يُو مِسْلَا جو لطف لے چکے ہیں کل کا اس کا تو ذائقہ ابھی تک میرے حلق میں موجود ہے جب کہا نا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حضرت نے فرمایا کیا تُو نے میرے جد سے یہ روایت نہیں سنی کہ الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں ان کا بابا ان کا بھی سردار ہے کائنات رئیت ہے حسین کی حسین کا سردار ہے علی ابن عدی طالح اسی لئے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا میرا بابا مجھ جیسا ہے میرا بابا مجھ جیسا ہے میں بابا جیسا میرا نانا مجھ جیسا میں نانے جیسا میں چھوٹا سردار ہوں میرا بابا بڑا سردار ہے گویا فرما دیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے جو بڑے حسین سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک شخص نے کہا یہ اپنا رسول اللہ آپ نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل فرما دیا حج کا سواب زیادہ ہوتا ہے عمرے کا سواب تھوڑا ہوتا ہے آپ نے زیادہ کو ترک کر دیا چھوڑے تھوڑے کو پسند فرما لیا حضرت نے فرمایا تیرا سواب اور ہے تم امتیوں کا سواب حج پہ اور ہے اور معصوم کا سواب اور ہے تمہارے لئے قرآن نے فرمایا آپ حج کرو کیوں اس لئے تاکہ دلوں سے گناہوں کی محل اتر جائے اور معصوم تو پہلے ہی اتاہرہ کم تدہیرہ کا مصداق ہے گناہ تو پہلے ہی کوسن دور ہے معصوم حج پہ جاتا ہی اس واسطے ہے کہ اس کے وسیلے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے بس آپ کی طریعت امانہ ہو گئی میں آج کیا مطلب عرض کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اگلا جملہ کہ جب اس نے کہا کہ کیوں آپ نے کم کر دیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس لئے کہ یہاں بیت اللہ کے اندر بہت سارے حاجی ایسے ہیں کہ جو اپنی بغل میں تلوارے لیے پھر رہے ہیں چنانچہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چھیتے حرم خدا میں پڑھیں تو گویا حسین ابن علی نے وہیں بتا دیا کہ حسینیت کیا ہوتی ہے یزیدیت کیا ہوتی ہے حسینیت وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے خون سے حرم خدا کی عزت کو محفوظ رکھے یزیدیت وہ ہوتی ہے کہ جو حرم خدا کے اوپر حملہ کر دے اس لئے فرمایا کہ سواب میں کمی کی خاطر امن کی خاطر سواب میں کمی کرنا یہ حسینیت ہے اور سواب میں زیادتی کی خاطر دھما کے کر دینا یہی یزیدیت ہے یہاں تک پہنچا تھا میں اب آئیے سنیے سامینی گرامی قدر کتنے لوگ جو حج کر رہے تھے یہ سب سے پہلے عظمت حسین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فضیلت حسین کیا ہے تب مشہ نے حسین سمجھ میں آئے وہ جو کتنے لوگ تواف کر رہے تھے حج کر رہے تھے جب سرکار سید الشہدہ اکیلے حج کے احرام کو عمرے میں چینجھ کر کے وہاں سے جب نکلے تھے تو کیا بنتا نہیں تھا کہ یہاں بھی ایک کوئی تبلیغی جماعت بن جاتی کہ جب حسین نکلے تھے تو حاجیوں کا حق بنتا تھا کہ چونکہ فرزند پیغمبر جا رہا ہے ہم حج کو چھوڑ دیں فرزند پیغمبر کے ساتھ ساتھ جائیں لیکن اچھا یہاں ایک اور بار اگر کہیں چھوٹی سی گیدرنگ ہو تو گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کتنے بندے ہیں کتنے اپنے ہیں کتنے میڈیا کے ہیں کتنے پراہ ہیں ایک ایک بندے کا پتا ہوتا ہے چنانچہ اگر سارے حاجی وہاں سے نکلتے مولا حسین کے ساتھ تو یزید کا میڈیا اسے خبر نہ دیتا کہ حسین اکیلا نہیں آرہا حسین کے ساتھ لاکھوں حاجی آ رہے ہیں چنانچہ جب اتنے پریشر کو دیکھتا تو یزید کو سمجھ آ جاتی وہ اپنے غرور سے ذرا نیچے اترتا گولا کہ جو حاج کر رہے تھے حسین کی مخالفت میں کہ جملہ سمجھے حسین ابن علی جا رہے تھے باقی حسین کی مخالفت میں جو حج کر رہے تھے وہ حسین کی مخالفت میں حج نہیں کر رہے تھے وہ ظلم کر رہے تھے آپ سمجھیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے ظلم صرف تلوار مارنا نہیں ہوتا کسی ظالم کے ظلم پر حمایت کرنا بھی ظلم کے برابر ہوتا ہے اس کے حوصلے کو بڑھانا بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ جو حسین ابن علی کو چھوڑ کر جو بیت اللہ کا دواف کر رہے تھے وہ حاج نہیں کر رہے تھے وہ در حقیقت یزید کے حوصلے کو بڑھانا رہے تھے جو یزید کے حوصلے کو بڑھاتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے حسین ابن علی کے مخالفت میں جو حاج کر رہے تھے وہ در حقیقت یزید کا حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ اسے پتا چلا کہ حسین تنہا آ رہے ہیں اب یہاں ایک چھوٹا سا قویسٹن ہے کیا وہ جو حاجی ہے کیا حاجی نماز پڑھ رہے تھے حسین کی مخالفت میں تواف کر رہے تھے کر رہے تھے رکو کر رہے تھے سجود کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے لیکن کیا وجہ ہے نہ ان کا رکو ان کے کام آ رہا ہے نہ ان کا سجدہ ان کے کام آ رہا ہے نہ تواف کام آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا نہیں تھا کہ سب کچھ بیکار ہے نماز ان کے پاس ہے حاج ان کے پاس ہے تواف وہ کر رہے ہیں رکو وہ کر رہے ہیں سجود وہ کر رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے نہ ان کی نماز قبول ہے حسین کی مخالفت میں نہ ان کا تواف قبول ہے یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ زائل ہو رہا ہے سب کچھ زائل ہو رہا ہے یہی خوبصورت ایک معرخ نے جملہ لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا سوائے حسین کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں جس دین سے حسین کو نکال دیا جائے وہ دین دین نہیں رہتا وہ تمہارا حاج حاج کیسے رہ رہا ہے اسی لیے معاین الدین اچویلی نے خوبصورت جملہ کاف نے کہا فادشاہ است حسین فادشاہ است حسین دین است حسین کمپلیٹ دین ہے دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یدین حقا کے بنا الہ الا است حسین کوئی سمجھے کہ شخصیت حسین کیا ہے پھر سمجھ میں آئے گا کہ مقصد حسین کیا ہے اب آپ کی توجہ آبادہ ہو گئی ہے بے انتہائی اہم نکات آپ کے لئے لائے ہوں کہ حسین کی مخالفت میں جو حاج کر رہے تھے وہ حاج نہیں اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے گویا جو امام معصوم کی مخالفت چاہے اچھا عمل بھی کرے وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اب اس بات کو سمجھنا ہے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جیسے حسین کا بابا اللہ کا ولی ہے ایسے ہی حسین بھی اللہ کا ولی ہے یعنی اللہ کے ولی کو چھوڑتا جو اللہ کی ولایت کو چھوڑتا حج کر رہا ہے نہ وہ حاج ہے نہ رکوع ہے نہ سجود ہے اب آئیے میرے ساتھ اس جملے کو سمجھئے گا کہ جو امام حسین کی مخالفت میں آیا اس کا دردہ کیا قوان حکیم میں سورہ مبارکہ آراف 176 نمبر آئے مجیدہ سات نمبر سورہ ہے سورہ آراف اس کی آیت نمبر ہے 176 اس میں اللہ پروردگار عالم ایک واقعہ بیان کرتا ہے بلعم ابن باعور کا یہ جملہ ذہن میں رکھیں مثال کی معرض کر رہا یہ جو امام معصوم کی مخالفت میں آ رہا ہے اب سمجھ میں آئے گا سمجھ میں آئے گا کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے یہ سمجھے مقصد ذہن میں رہے کہ حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے بلعم باعور سے مطالق قرآن حکیم بیان کرواتا ہے بلو شکنا لرفعنا اللہ نے اسے ایک اسم آزم دیا تھا ایک اسم آزم دیا تھا اور اس کے ذریعے اس کا نام تھا مستجاب الدعوات لوگ اس کے پاس دعائیں کرانے آتے تھے اور جو آدھا دعائیں کرانے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی لہذا اسے مستجاب الدعوات کہتے تھے ہمیشہ لوگوں کر رہا ہے سریعتہ تھا دعائیں قبول کروانے کے لئے لیکن اسم آزم رکھنے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے وہاں سے نکلے فیراؤن کے پاس سے تو یہ بہت بڑا عالم نہیں تھا بلعم باعور جو قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے اس کا ذکر بڑھا دیتے وَلَقِنْ کہا کہ چلو وہ اس کے پاس اسم آزم ہے تو بلعم باعور کو بلا کے ہم کہیں کہ وہ بددعا کریں کہ موسیٰ اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ وہیں رک جائیں ٹھہر جائیں آگے نہ جا سکیں چنانچے اس نے جب فیراؤن نے یہ کہا کہ دعا کرو اس نے غلطی سے اپنی بیوی سے مشورہ لے لیا زوجہ سے کیا کیا جائیں اس نے کہا کرو دعا کرو کہا کیوں کہا فیراؤن نے اتنا مال لینے کے لیے کہا ہے کہا ٹھیک ہے اللہ نے آج تک ہمیں کیا دیا اسم آزم رکھتے ہوئے اللہ نے آج تک ہمیں کیا دیا ہے چلو فیراؤن مال دے گا چنانچہ فیراؤن جب مال دے گا اچھی پورا ایسائی زندگی گزاریں گے چنانچہ یہ آمادہ ہو گیا اس بات پر کہ وہ بددعا کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہ قرآن میں درد ہے اور وہ یہ کہ جب جانے کا ارادہ کیا جو اس کے پاس گدھا تھا یا بعض روایات میں گدھ ہی تھی گدھے کے اوپر سوار ہوا سوار ہو کر اس نے گدھے کو چلانا چاہا گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا چنانچہ اس نے بہت مارا اور ادھر سے زوجہ نے کہا کوئی اس میں آزم پڑھا اس نے کہا میں نے کوئی اس میں آزم گدھے چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے چنانچہ جب وہ نہیں چلا اور اس نے اسے مارا مارنے لگا یہاں تک کہ وہ مرنے کے جب قریب آیا تو امام سادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام اس گدھے نے اللہ پروردگارِ عالم سے خواہش کا اظہار گئے خدا ہے تو مجھے زبانِ گویای عطا فرما زبانِ گویای عطا فرما چنانچہ اللہ نے زبانِ گویای عطا فرمائی اور اس کے بعد اس کو جب کہا کیا کہ مجھے تو جتنا مارتا ہے مارتا رہے میں مرتا مر جاؤں گا لیکن معصوم کی مخالفت میں ایک قدم بھی نہیں آتا مارتا رہے میں مرتا مر یہ حسینیت ہے کہ حسینی مرتا مر جائے گا غیرِ حسین کی کسی حرکت کو برداست نہیں کرے گا کہا میں مرتا مر جاؤں گا لیکن ایک قدم نہیں آگے بڑھوں گا چنانچہ یہ بھی امام سادق علیہ السلام اسی حدیث کے آگے ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ گدہ ہے کہ جو کل محشر کے میدان میں اللہ اس گدہ کو انسانی شکل عطا کرے گا اور انسانی شکل عطا کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا انسانی شکل عطا کر کے جنت میں داخل کر دے گا کسی نے آپ سے سباب کیا مولا اس میں کیا فضیلت ہے کہ اللہ ایک گدہ کو انسانی شکل میں ڈال کر جنت میں لے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ گدہ ہے لیکن اتنا اقلمان ضرور ہے ان انسانوں سے لاکھ درجے بہتر ہے اسے پتا ہے کہ امام معصوم کے مقابل میں جو بھی نکلتا ہے اس کی مدد کرنا جرم ہوا کرتا ہے امام معصوم کی مخالفت میں نکلنا جرم ہے کہاں اس گدھے انسانوں سے تو یہ گدھا افضل ہے چنانچہ دیکھیں امام معصوم کی مخالفت میں یہاں ایک اور پوائنٹ جو علمہ حسین برس جارت صاحب نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں بڑا عظیم پوائنٹ ہے یہ کہاں جا رہا تھا گدھے پہ سوار ہو کے کہاں امام معصوم کا تعاقب کرنے تعاقب ہوتا ہے پیچھے سے تعاقب ہوتا ہے کسی کا پیچھے سے تعاقب کرنا کیا آگے آگے جا رہا ہے اس کے پیچھے جائے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جا رہا تھا معصوم کی مخالفت میں معصوم کا تعاقب کرنے جا رہا تھا یہ بڑا عظیم جملہ ہے حسین نخجرل صاحب کا جب تک ہر بندے کے ذہن میں یہ جملہ نہیں آئے گا اگرہ جملہ نیاز کرو گا کہ تعاقب کیا ہے کہ جو کسی کے پیچھے سے پکڑنے جائے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ گدھ انسان سے گدھا بہتر ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کا تعاقب کرنے پیچھے سے جائے وہ جہنمی ہوتا ہے اور اگر کوئی کئی ہزاروں کا لشکر لے کر امیر المومنین کے سامنے سے آ جائے تو مومن ہونا دور کی بات امیر المومنین میں نہیں ہو سکتا ہے سامنے گرامیہ قدم معصوم کی مخالفت میں جو ایک قدم بھی اٹھاتا ہے اب سمجھئے کہ حسین بن علی جو مدینہ چھوڑ رہے تھے یا مکہ سے نکلے ان کی مخالفت میں جو بھی جو جو کر رہا تھا وہ دین کی مخالفت میں کر رہا تھا کیونکہ دین ہے حسین اس لیے کہ اس کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ مقام حسین کیا ہے فقیر شام نے ایک خط لکھا تھا فقیر شام نے ایک خط لکھا تھا کائنات کی امیر کو اور وہ نحجر براغہ میں موجود ہے جب آپ نے سوال یہ کیا کہ آپ اور ہم تو ایک ہی خاندان سے ہیں آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے لیجئے یہیں سے بتا دیا علی نے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے روایہ کون تو اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے مِنَّا النَّبِي وَمِنْكُمُ الْمُقَذِّبُ یہ نحجر براغہ میں خطہ موجود ہے رَضَ مِنَّا النَّبِي وَمِنْكُمُ الْمُقَذِّبُ تو اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے ہمارا خاندان تو وہ ہے جو اللہ کے نبی پیدا کرتا ہے تمہارا خاندان وہ ہے جو جھوٹے قسمیں کھانے والے پیدا کرتا ہے رَضَ مِنَّا النَّبِي اور پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے تو اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ الْغَالِبِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَحْلَافِ کہ دیکھو ہمارا خاندان اللہ کے شیر پیدا کرتا ہے اور تمہارا خاندان جوٹی قسمیں کھانے والے گیدن پیدا کرتا ہے مقام حسین بدان حسینیت کے آئے کہاں سے چلی فرمایا مِنَّا سَيِّدَتُ النِّسَانِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكَا حَمَّالَةَ الْحَتَبِ کہ تیرے خاندان حمالةَ الْحَتَبُ پیدا کرتا ہے میرا خاندان آلمین کی عورتوں کی سردار فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا پیدا کرتا ہے اور آخری جملہ آپ نے جو بیان فرمایا آپ نے فرمایا مِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِلْجَنَّةَ مِنَّا سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِلْجَنَّةَ وَمِنْكُمْ سِبْيَتُ النَّارِ میرا خاندان جنت کے جوانوں کے سردار پیدا کرتا ہے اور تیرا خاندان جہنم کا اندھن پیدا کرتا ہے اسی لئے میرے آقا حسن نے فرمایا تھا اس ہی فقیر شام کے دربار میں جب کہانت آپ تو ہم جیسے ہیں آپ نے فرمایا ہم تجھ جیسے کیسے تو ہم جیسا کیسا آپ فرماتے ہیں دیکھو میں حسن کون ہوں تو جانتا ہے میں کون ہوں بڑا لطیف جملہ ہے اور اس کا اگر پنجابی میں ترجمہ گیا جب لطفیوسی میں آتا ہے کہتے ہیں تو یہ پتہ ہے میں کون ہوں اور تُو کون ہے کہتے ہیں آنالحسن وانت المعاویہ یہ اس کو لفظ کا ترجمہ سمجھا آنالحسن وانت المعاویہ اور پھرماتے ہیں تُو اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے مجھ حسن سے ملاتا ہے کیسے وہ حسن اپنی تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْعَرِشَّ سَرِيرِ خلاتے ہیں اِنَّ الْعَرِشَّ سَرِيرِ وَأَحْمَدُ زَبِيرِ وَعِلِيٌ عَمِيرِ وَالْحُسَيْنُ وَزِيرِ وَجِبْرَعِلُ فَقِيرِ وَالْحُسَيَّ سَرِيرِ ان الارشہ سریری نوجوانوں کے لئے رسلیٹ کر دوں ان الارشہ سریری آسمان میرا بستر ہے سریر بیٹ کو کہتے ہیں چار بھائی کو ان الارشہ سریری اور میں سہلانے کے لئے آرش پہ جاتا ہوں سہلانے کے لئے آرش پہ جاتا ہوں ان الارشہ سریری اور یہ سوائے کے مہر کا رکھتا ہے کون حسن اور میں جب گہوارے میں چند دن کے امام حسن تھے صحابہ کرام نے دیکھا کہ امام حسن کو بار بار دیکھنے آجے تھے لیکن امام حسن نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں نہ دائیں صحابی کو دیکھا انتہیں آئی سے کوئی بدا رہا ہے آئی سے کوئی بدا رہا ہے آئیے نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں جاؤں اس لئے وہ جانتے ہیں کہ صرف میں سردار ہوں یہ بھی غلام ہے اور یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے وہ بھی غلام ہے اس لئے کہ سردار کا بچہ چاہے زندان ہی میں چلا جائے تو سردار رہتا ہے اور غلام کا بچہ سردار بھی بن جائے تو غلام ابن غلام رہتا ہے اس لئے ایک بڑا خوبصورت جملہ جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے اس کی تعاید میں ارز کر دوں کہ جب مدینہ کی گلی میں نا ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے حضرت عمر کے بیٹے کو کہا اے غلام ذاتیں بچہ تڑپ گیا جلدی سے باپ کے پاس گیا کہتا ہے باپ اببا علی کے بیٹے رسول کے بیٹے نے مجھے کہا ہے غلام ذاتیں انہوں نے کہا اگر کہا ہے جیہاں کہا ہے کہا اگر کہا ہے تو جا لکھوا کے لے کہا کیا کریں گو اس کو کہا اگر کہا ہے لکھوا کے لیا میں اپنے کفن میں رکھوں گا اپنے کفن میں رکھوں گا بیٹے نے کہا کہ اچھا اتنی کوئی قیمتی چیز ہے تو میں لکھوا کے اپنے کفن میں کیوں نہ رکھوں گا بیٹے نے کہا اتنی قیمتی چیز ہے تو میں لکھوا کے خود اپنے کفن کے لیے کیوں نہ سامان سفر بناوں چنانچہ بیٹا گیا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے پاس کہا میرا بابا کہتے ہیں لکھ دے اے غلام ذاتیں اب آیا سردار جو جنت کا جمانوں کا سردار تھا ایسے پپر کے چلا جیسے سردار چلتے ہیں اور خلیف احسانی کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں وہ پوچھ رہا ہے کہاں لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں کہاں آ میرے ساتھ آ میرے ساتھ اس کا تو دل مطمئن ہوگا کہ کہیں محفوظ جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں آج مجھے مل گیا ٹکٹ جنت کا چنانچہ لے جاتے لے جاتے چلے گئے روزہ رسول پہ روزہ رسول پہ جا کر امام حسن مہتبا نے کہاں اے غلامزادے ذرا دعا کے لئے ہاتھ اٹھا اس نے سمجھا میری بکسیش کی دعا کرنے لگا ہے حسن مہتبا اب گلہ دنیا کو پتا ہے کہ اگر حسن دعا کر دے تو بھی جنت مل جاتی ہے حسین کر دے تو بھی جنت مل جاتی ہے دعا کریں گے چنانچہ لے جا گے اور وہاں کہاں قبر رسول پہ ہاتھ رکھ اپنے بھی ہاتھ رکھے اور کہتے ہیں اپنے جد سے کتاب کر کے اے میرے جد کل واقعہ کرتاس علمی ہے جمعرات کتاب لکھی ہوئی ہے کل آپ نے جمعرات کے دن مانگا تھا کاغذ اور کلم دیجئے میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بات گمراہ نہ ہونا کسی نے کہا تھا کہ سرکار اللہ یعظو باللہ نقل کفر کفر نباشر کہ آپ کو ہی زیان ہو گیا ہے آپ نے کل کہا تھا کسی نے کاغذ نہیں دیا کلم نہیں دیا کل آپ لکھ کے دیتے تھے تو انہوں نے لکھوایا نہیں ہے اور میں بھی تیرا ہی بیٹا ہوں کل تُو نے کہا انہوں نے نہیں لکھوایا آج یہ کہتے ہیں میں ہتھر لکھ کے نہیں دیتا جو وسیلے کا ملکہ وہ یہاں آکر یہ کہتا ہے احمد رضی خان بریلی صاحب یہ خوبصورت شیر لکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تائیدِ خداوندِ احد مانگتے ہیں انتہائی شکر کزار رونات کا میں تائیدِ خداوندِ احد مانگتے ہیں حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں آجیبا جو صرف یا اللہ مدد کے قائل ہیں وہ یہاں کیسے آگئے تائیدِ خداوندِ احد مانگتے ہیں حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں دیکھا امامت کو جو مائل بکرم دیکھا امامت کو جو مائل بکرم فاروق جنت کی سند مانگتے ہیں غلامی کی سند مانگتے ہیں کہا پوچھا کون حسن ان الارش سریری عرش میرا بیڈ ہے و احمد و ضمیری احمد محمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے اب سمجھو کہ کربلا میں حسینیت اور یزیدیت میں کون محمد ہے اور کون محمد کے مخالف میں ہے ان الارش احمد زمیری و علی امیری علی میرا امیر ہے و حسین و وزیری حسین میرا وزیر ہے و جبرائیل و فقیری کہتے ہیں اے فقیر شاہد تو اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے اور جبرائیل جیسا ملک فرشتہ وہ ہماری غلامی میں آتا ہے تو ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے فضیلت حسین ابن علی جو یہ سمجھ گیا کہ شاہد حسین کیا ہے اب اسے سمجھ میں آئے گا کہ مدینہ صحابی نے نہیں چھوڑا محمد مصطفیٰ کے بیٹے نے چھوڑا ہے اور با مقصد بے مقصد نہیں چھوڑا اور یہ کہہ کر چھوڑا کیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا بس مسحاب کیونکہ مجھے آج دس منٹ پڑنا ہے چھوڑا لنبا ہے مسحاب سورہ کوثر کی تفسیر نے چھوڑا جہاں سورہ کوثر کی تفسیر نے چھوڑا مدینہ عزدانہ نے مظلومیں کربلا آج تین محرم کی شاہد ہے میں حضرت مسلم ابن اکیل کی مصیبتہ سکتا ہوں ایک مورف کا بڑا خوبصورت جملہ آئے کہتا ہے سال میں دو عیدیں آتی ہیں کہا دونوں عیدیں سعادات کی کوفہ کھا ایک عید پر علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئے اور دوسری عید پر مسلم کے بیٹے آج لو کمرالتہ جب میرے آقا مدینہ سے چلے نا اپنا دامن مراد پھیتا لیجیے حضرت ہروں اس لیے کہ آپ تو آئے ہیں نا ابھی اور آپ ابھی گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے دوبارہ چوبیس گھنٹے کے بعد پھر آئیں گے لیکن جو شام سے آئی ہے نا بی بی زید آج لو کمرالتہ جب مدینہ سے چلے نا میرے آقا تو میری آقا زادی نے فرمایا بھئیہ حسین دیکھنا میں نانا کا شہر چھوڑ رہی ہوں دیکھو اے میرا بھئیہ میں صرف تیری محبت میں چھوڑ رہی ہوں اس لیے کہ میں ماں کی قبر گویران کیسے چھوڑ سکتی نانا کی قبر گویران کیسے چھوڑ سکتی ہو بھئیہ حسین کی قبر کہا بھئیہ میری ایک شرط ہے کہ میں تیری شریکہ ہوں شریکہ دلوس ہے کہا میرا بھئیہ جہاں جہاں یہ جائے نہ تیری سواری میرا محمل تو تیرا مرتجز میری سواری کے یدائے ہونا چاہیے یا میرے بھائیہ جانب رہے اس لیے کہ اگر یہاں کہیں مجھے نانا کی یاد آگئی رہا ہے محمل کا بردان مجلس کا ماحول بتا رہا ہے چنانچہ حضرت جب یہ بادہ مکہ درگ تو نبھاتے آئے لیکن جب مکہ سے چلے نہ تو مجمع ترائق پر جب پہنچے نہ وہاں میری اقضادی نے اپنے محمد کا دائی جانب سے جب پردہ الٹایا کیا دیکھا کہ میرا ماں جایا موجود نہیں ہے بائی درم دیکھا موجود نہیں ہے فضا سے کہا میرا عباس کو بلاؤ فضا نے محمد سے بردہ ہتا کر کہا عباس عباس بھاگتے ہوئے آئے میری اقضادی نے کہا جاؤ دیکھو کہ میرا تیرا مولا حسین کہاں ہے کہ ہی پیچھے تو نہیں رہے تیرا کہ مولا عباس جب آپس پڑھنے ہیں آدھا میر روایت میں لکھا ہے کہ پیچھے آئے ہیں کیا دیکھا ہے حسین گھوڑے سے اترے ہوئے ہیں لگام ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہے لگام خالی ہیں اور میند کا رو رہے ہیں ادھر اب آس نے جب مولا حسین کو رو دے دیکھا نا پھر سبا لگا گھوڑے سے چھلانگ لگائی اترے اور میرے آقا کو تھاما اور تھام کر کہتے ہیں اے میرا مولا کیا نانا یاد آگئی ہے کہاں پھر کیوں رو رہے ہیں کہاں کیا ماں زہرہ یاد آگئی ہے کہاں نہیں کہاں کیوں رو رہے ہیں کہاں اے میرا بھئیہ بس ایک جید رولاتی ہے ابھی ابھی مسلم نے مجھے کوفہ کے نارو نماز نے سلام بھیجا اے رکبالاللہ سوائقہ میں سبیر کہ کوئی غم نہ دے آپ کو آنا نہ رو ابھی ابھی مسلم نے سلام بھیجا ہے کہاں پھر آقا نے مولا عباس کو کہا مولا عباس نے کہاں مجھے مولا منظر تو دکھائیے چنانچہ مولا نے جب ہاتھ کا اشارہ کیا کیا منظر ہے ہزاروں کی تعداد ہے اگینا مسلم اوپر مولا ہوتھ کٹا ہوا ہے اور کہتا ہے سلام علیہ گائی الغریب اے غریب تجھ پہ سلام ایک پھر محباس جنات میں آئے اور آ کر کہتے ہیں مولا مجھے بھیر باری کریے مجھے کوفہ پہنچھا دیجئے مجھے کوفہ پہنچھا دیجئے ان کوفہ والوں نے مسلم کو بے وارث سمجھا ہے ہاں جو رکھو ملے لڑاو چنانچہ مولا نے عباس کے سینے پہ شانے پہ ہاتھ رکھا کہاں اے میرا بھئی عباس تو میرے بابا کے جلال کا وارث ہے لیکن یہاں سبر سے کام لے جلال میری مسلحت کے خلاف ہے آج رکھو اللہ اس کے بعد جب آخری سلام کیا نا کیا دیکھتے ہیں عباس نے کیا دیکھا کہ دارالعمارہ کی چھک پہ ہے مسلم اور کسی نے نا گلے کی زنجیر کو ہلا کے کہا کہ سارے ابن زیاد کو سلام کر رہے ہیں تو بھی سلام کر اب اس نے کہاں مالی امیر سے والحسین میرا کوئی امیر رہی آج رکھو ملاللہ دارالعمارہ کی چھت پہ جب حکم ہوا سارے گلم کر دیا جائے اور وسیعت کی عمر سعید کو فرماتے عمر سعید میری وسیعت ہے میں نے کسی سے قرض لیا تھا میری زرہ بیچ کر وہ درحم آدھا کر دینا اور میرے آقا کو پیغام دینا میں خط لکھ چکا کوفہ آجائے میرے مولا کو کہنا اب کوفہ نہ آئے آپ کے ساتھ زینب ہے گلزوم ہے سکینہ آج رکھو ملاللہ جب مسلم کا سر کلم کرنے لگے ازاداروں ادھر عباس نے کہاں مولا اب تو مجھے پہنچ رہی گھو کوفہ کہنے لگے کیا کرے گا کہاں جب کوفہ میں مسلم کا سر کٹ کے گرے گا نا تو میں ہاتھ رکھوں گا اور میں مسلم کا سر وصول کروں گا اور میرے آقا نے فروایا بیاباس تو مسلم کو بے وارش سمجھتا ہے ارے زرہ نیچے تو دیکھ اور میری مالزہ راگوں نے پھیلائے ہیں اور میرے سفیر کے بچے میرے بچے کے سفیرہ میری گود میں آجا آج رکھوں ملدہ دو جملے مزید سن لیجئے اور ادھر سے جب سلام آیا نا مولا قابلے کے پاس گئے مسلم کی بیٹی کو اٹھا کر جب گود میں بیٹھایا زانو پہ سر پہ دست شفقت پہ رہتے ہیں ایک زانو پہ سکینہ کو بیٹھایا مسلم کی بیٹی آج دکھا کہتی ہے مامو آج آپ مجھ سے ایسا پیار کر رہے ہیں لگتا میرے بابا شہید ہو گئے آج رکھوں ملاللہ ہاں آج کے بعد تیرا بابا بھی میں ہوں تیرا مامو بھی میں ہوں یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی آپ دیکھتے ہیں نا بچے کتنے جلدی ایک دوسرے کا منظر کیچ کرتے ہیں اب سکینہ کے ذہن میں تھا کسی کا بابا شہید ہو جائے نا لوگ اس کے سار میں دستیں شرگت رکھتے ہیں اور لیکن ہائے شاہ میں غریبا اور بابا کے لائشے سے لپٹی ہے اور کسی نے اسے آرہ نہیں دیا اور شبر کبھی دائے رخزار میں دواجا اور کبھی بائے رخزار میں دواجا آج رکھوں ملاللہ بس تو جملے تفلان مسلم کے سن لیجئے آج رکھوں ملاللہ جب مسلم جانے لگے نا اور آپ جانتے ہیں دنیا کا حضور جہاں کوئی سفیر جاتا ہے نا اس کے ساتھ دو گواہ ہوتے ہیں اپنے دو بیٹوں کو گواہ بنا کے محمد اور برحیم کو لے گئے آج رکھوں ملاللہ چنانچہ یہ بچے ایک سپاہی کے پاس آئے اور جب ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا نا اور کہا یہ بچے مجھے لگتا ہے یہ کربلا والوں کے کہا کیسے بڑا جلتا ہے پہلی وجہ یہ ہے جب سے میں نے قید کیا ہے تم سے بولتے نہیں دوسرا جتنا ظلم کرتا ہوں کبھی فریاد نہیں کرتے اور تیسرا بار بار مڑ مڑ کے کربلا کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہو سکتا ہے ابھی ہمیں ماں لینے آئے سجاد لینے آئے حاجرکملاللہ آزار و بدل اگلے سال کوئی زندہ ہے نہیں ہے اپنی حاجات کو اپنی زبان لب میں رکھئے اور مسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنے دربابا کے درباز سے کھالی لوڈنے والی آپ کو اپنے درباز کے ساتھ نہیں لگتا ہے بہت سارے مومنین کے پیپرز کے مسائل ہیں ان کے لئے دعا کیجئے بہت سارے بیمار ہیں ان کی شفا کے لئے مجھے نہیں معلوم کہ ان اولاد مانگنے آیا ہے حاجرکملاللہ جب کہا نا ان کو عید کر لو قید میں آگئے شہزادے یہ چھوٹے بچے محسوس کریں کہ قید میں آگئے بڑا بڑا آدمی قید کے نام پہ دہل جاتا ہے لیکن یہ بچے تھے اور اس کے ساتھ بڑا یہ ظلم کیا کہا کہ دیکھو دیکھ انہیں ایک تو تھنڈا پانی نہ پلانا دوسرا اچھی خوراک نہ دے تیسرا اچھا بستر نہ دے حضر داروں میں میں نے قریب آجا میں نے چھوڑ دیا ہے درمیان میں سارا بات سنانچہ دونوں بچے ایک مشکور کی بیوی کہ جب گھر میں سوئے بڑے عرصے کے بعد نہلایا کسی دے اور ایک دن کہتے ہیں محمد نے ابراہیم سے کہا کہ اگر تُو کہے تو میں اس داروگے سے اپنا تعرف کرو کہا کہ ہی وہ ظلم نہ کرے کہا اس سے بڑا ظلم کیا ہے ایک سال تک ہم نے وہی کپڑے پہنے ہیں جو ماں رکیہ رہے پہلائے تھے چنانچہ داروگا کے باس گئے چھوٹے بچے کہا اتارفو اتارفو محمد علی المصطفیٰ کیا تو محمد علی المصطفیٰ کو جانتا ہے اس نے کہا نام ہوا نبیی وہ میرا نبی ہے اتارفو علی علی المرطادا علی المرطادا کو جانتا ہے نام ہوا نبیی اور اس کے بعد ڈردے ڈردے بچوں نے پوچھا اتارفو محمد علی المصطفیٰ کیا تو محمد علی المصطفیٰ کو جانتا ہے ہاں کہا نام ہوا نام ہوا محمد علی المصطفیٰ آپ محمد علی المصطفیٰ کے بیٹرے آج رکھو ملاللہ بس جب دونوں بچے گئے نا اور دونوں سوئے اور دونوں نے ایک خواب دیکھا محمد میں اور ایک مرتبہ جب بھائی کو خواب بیان کیا نا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا حوز کوسر کا منظر ہے ایک طرف رسول اللہ جام کوسر اٹھائے ہوئے ایک طرف نانا علی ہے ایک طرف نانا حسن ہے ایک طرف رسول خدا ہے ایک طرف نادی زہراں ہے اور میرے بابا مسلم کو کہتے ہیں مسلم یہ جام کوسر پی لے مسلم کہتے ہیں میں ابھی نہیں پیوں گا میں اپنے بچوں کا انتظار کر لوں چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا مسلم تیرے بچوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم چنانچہ بھائی نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے بھائی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آج ہماری دنیا زندگی کی آخری رات چھوٹے نے سوال کیا جو پانچ سال کا ہے کہتے ہیں بھائیہ جو مرتا ہے اس پہ تو رونے والے ہوتے ہیں سیرے اور بوجھ میں کون روئے گا ارے بھائی نے کہا روتا تو اس پہ ہے جس کی ماں موجود ہو بھائی موجود ہو بہنے ہو ارے ہمارا باپ کوفہ میں مارا گیا ماں شام چلی گئی بہنے قید ہو گئی اس کے بعد ایک بھائی نے دوسرے کو ترقی بتائی کہا تو میرے گندر میں باہے دال میں تیری گندر میں باہے دال تو مجھ میں رولے آج رکھول اللہ بس دو منٹ کی زحمت ہے آلہ لارو اس حارس بلون کے گھر تھے اور جب صبح سورج دلو ہوا نا اس نے دونوں بچوں کو ایک ستون کے ساتھ باندھا جب رات اس کمرے میں داخل ہوا نا جہاں دونوں بچے سو رہے تھے رات کی تاریخی میں اس کا ہاں اس کا پاؤں ایک بچے کے ہاتھ پی آیا دیکھا ہے کہ بچہ ہے جو چھوٹی چھوٹی اولاد والے وہ یہ جملہ ان کے لئے ہیں اس ملون نے پتا ہے کیسے بے حرمت ہی کی بچے کو بالوں سے بکڑ کر ایسے اٹھائے پیر زمین سے محلق ہو گئے اور ایسا تماشا مارا بچہ خون میں رکیل ہو گئے آج رحمہ اللہ اب دریائے فرات کے کنارے لے گیا آخر جب اللہ بچے سوئیے گا فرات کے کنارے لے گیا دونوں بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے کہاں تو ہمیں کیوں بیچتا ہے کہاں مجھے دو ہزار در ہم انام ملے گا کہاں تو ہمیں بازار میں بیچ دے ہم وعدہ کرتے ہیں یوسف نبی سے زیادہ قیمت ملے گی درندہ تھا کہتا ہے آؤ کون ہے جو پہلے جس کا میں سر قلب کروں آپ کے گھروں میں چار یا چھ سال کا بچہ ہو نا آج جا کر مکس مکس کیجئے گا اس بچے کو کہیے گا اگر اپنی کمیز اتار پھر دیکھئے گا بچہ کمیز اتارنے میں کتنی دیر لگاتا ہے چھوٹے بچے کہاں کون آئے گا پہلے چنانچہ بڑے نے کہاں کہ پہلے مجھے مار یہ بڑا ماب کی جگہ ہوتا ہے اور ایک چھوٹے نے کہاں پہلے مجھے گمیز اتار گئی آدھا داروں اس ظالم نے ایک بچے کو سر سے پکڑا تلوار کا وار کیا اور بچے کی لاش کو دریائے فراد کے حوالے کر دیا اور دوسرے کو اٹھایا اور پھر سر قلب کیا آدھا داروں اور دریائے فراد میں ڈال دیا اور ایک لاشہ ادھر تھا پانی میں ایک لاشہ ادھر تھا ادھر داروں کسی کو تکلیف ہو تو مجھے مام کرنا اور جو بے اولاد ہے مسلم کی جوڑی کے صدقے اللہ دنہے جوڑی ادا کر دے آخری جملہ ہے جب لاش فراد میں بھینک دینا ایک کٹی ہوئی گردن والی لاش ادھر سے آئی ایک ادھر سے آئی دونوں بھائیوں نے گردن میں باہے ڈال لی ادھر داروں حارس نے سمجھا شاید زندہ ہے اور یہاں سے تیر کمان میں برسایا اور رکیہ تیرے بیٹوں میں قربا اور میرا دل چاہتا ہے دریا کے کنارے کوئی کالے بھر کے حوالی بی بی آئی ہوگی اور کہا ہوگا ہے کوئی میرے صفیر کے بچوں کو دفلانے والا ماتم حسین